اسلام علیکم سامین گیارہ سفر المظفر اور انتیس اگست ہے آج کی خبر و شروعات عزیزہ قبشہ بنت قارمسود دامت برکاتہم کی تلاوت کلام پاک سے کی جاری ہے بچوں کی تلاوت بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا دھیان نہیں ہے کہ ان کے تلفز مخارج صحیح ہوں اور کم اتنی غلطی نہ ہو کہ تلاوت اپلوڈ کرتے ہی ہمیں خود اس کے نشر کرنے میں گناہ شروع ہو جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم آسمان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے اہد شہابہ خیل القرون سے لے کر اب تک بھی سینہ بسینہ جو ریویت چلی آ رہی ہے کلام پاک کی وہ بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہے اس میں کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اپلوڈ کرنے میں ہمیں بھی گناہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کے نامائے آمال میں بھی برابر گناہ لکھا جاتا رہے گا اس لئے ان تلاوتوں سے احتیاط بڑھتی جاتی ہے جن میں بڑی غلطی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللظالین آمین صدق الله العظیم